نون سٹاپ ہنڈرڈ آپ دیکھ رہے تھے اور اب خبریات تک پہنچاتے ہیں وستار سے یوون میں آتنکی مسعود اظہر کو انٹرنیشنل آتنکی گھوشت کرنے میں اڑنگا لگانے کے بعد پہلی بار چین کی پرتک ریاست سامنے آئی ہے بھارت میں چین کے رازدود جو کہہ رہے ہیں اسے سن کر لگتا ہے کہ چین کے تیور نرم پڑھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسعود اظہر کا معاملہ جلد ہی سلج جائے گا لیکن کیسے اسے لے کر ان کی اور سے اپنا کوئی سپسٹی کرن نہیں دیا گیا سنا اپنے یہ چینی رنگ کھیلنے کے ساتھ ساتھ رنگ بدلنے میں بھی ماہر ہے آتنکی مسعود اظہر پر اپنا اصلی رنگ دکھا چکا چین ایک بار پھر رنگ بدل رہا ہے سن یکتراشت میں مسعود اظہر کو انتراشتی آتنکی گھوشت کرنے میں اڑنگا لگانے والے چین نے نپا تولا بیان دیا ہے بھارت میں چین کے رازدود لوو جھاؤ ہوئی سے سوال وہی تھا کہ آخر مسعود اظہر پر چین کا رکھ کیا ہے جب آپ ملا وقت ہے اس معاملے کو جلد سلجھا لیا جائے گا ایک بار پھر سنیے دنیا کی سب سے بڑے شکتی امریکہ کو مسعود اظہر آتنکی لگتا ہے فرانس کو مسعود اظہر آتنکی لگتا ہے بریٹین کو مسعود اظہر آتنکی لگتا ہے یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو مسعود اظہر آتنکی لگتا ہے لیکن ہمارا پڑوسی پچھلے دس سالوں میں چار بار مسعود اظہر کو انتراشتریہ آتنکی گھوشت کرنے میں اڑنگا لگا چکا ہے اسے سیکڑوں لوگوں کی جان لینے والا مسعود آتنکی نہیں لگتا اب جب امریکہ فرانس اور بریٹین مسعود کو آتنکی گھوشت کرنے میں اڑ گئے ہیں ایسے میں چین کے تیور بھی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں بھارت میں کچھ دن بعد ہی ہو لی ہے لوگوں نے ابھی سے رنگوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے بھارت میں چین کے رازدود نے بھی رنگوں کے استیوہار کو منایا لیکن سوال ہے کہ آخر یہ چین اپنا رنگ بدلنا کب بند کرے گا آج تک پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے ہندوستان جہاں ہولی کے رنگ میں اب دوب رہا ہے تو وہیں چین کو لے کر سوال کی اپنا رنگ بدلنا کب چھوڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کو بتا دے کہ لگاتار گوہ کو لے کر اٹھا پٹک جاری ہے ایک طرف کانگریس پارٹی کی اور سے گوہ میں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے وہاں کے راجیپال مردلا سنہا کو چٹھے لکھی گئی ہے ان سب کے بیچ بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ گوہ میں سیاسی سنکٹ کے بیچ دگمبر کامت نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے دگمبر کامت نے کہا ہے کہ بیجے پی میں جانے کا مطلب خودکشی کرنا ہے دگمبر کامت کی اور سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے دونوں طرف سے سی ایم آفر کی اٹکلیں ہیں کامت کو لے کر ان سب کے بیچ دگمبر کامت نے کہا ہے کہ دراصل جو سیاسی سنکٹ اس وقت گوہ میں گہرایا ہوا ہے بیجے پی میں جانا سیاسی خودکشی کرنا ہے آپ کو بتا دے کہ چالیس سیٹیں ہیں گوہ میں اکیس رہیے سرکار کے لیے بیجے پی کے پاس فلحال بائیس سیٹیں ہیں وہاں پر لیکن کانگریس پارٹی کے اور سے اس بات کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے لگاتار کہ دراصل گوہ میں اسططیق ٹھیک نہیں ہے بیجے پی کے اور سرکار بنانے کا موقع کانگریس کو دیا جائے ان سب کی بیچ دگمبر کامت کا یہ بڑا بیان لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے